امراوٹی میں امیش کولے کی ہتیا ماملے میں نیا کھلاسہ ہوا ہے ستروں نے بتایا کہ امیش کولے کی ہتیا کی کوشش پہلے بھی دو بار کی گئی تھی لیکن یہ وفل رہی حالانکہ تیسری بار میں ہتیارے واردات کو انجام دینے میں کامیاب رہے 19 جون کو انہیں پہلی بار مارنے کی تیاری کی گئی تھی لیکن مکھہ آروپی عرفان شیخ رحیم در گیا اور اس ہتیا کان کو اس دن انجام نہیں دیا جا سکا اس کے بعد 20 جون کو پھر سے آروپیوں نے ہتیا کی پلاننگ کی لیکن امیش کو گھر سے کوئی فون آ گیا اور وہ ہتیاروں کے واردات والی جگہ پر پہنچنے سے پہلے ہی دکان بند کر چلے گئے تھے اس سے آروپیوں کی یوجنا پر پانی پھر گیا سردھر سے الگ کرنا چاہتے تھے شور سن بھاگیا کھرکار 21 جون کو یوجنا بد طریقے سے گھات لگ کر ان کی ہتیا کر دی گئی جانکاری کے میں انسار ہتیارے کولے کا سردھر سے الگ کرنا چاہتے تھے لیکن پیچھے سے آ رہے بیٹے اور بہو کے چلانے سے وہ بھاگ گئے دو آٹو ڈرائیور اور چار مزدور ہتیا میں شامل جانچ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ عرفان شیخ رہیم نے جن آروپیوں کو ہائے کیا تھا اس میں سے دو آٹو ڈرائیور اور انیا مزدور تھے عرفان نے پہلے اپنے گو میں بلا کر ان کا مائنڈ واش کیا تھا اس کے بعد آروپیوں کو پیسے کا لالچ دے کر اس ہتیاکان میں شامل کیا اس ہتیاکان میں ایک گو سنچالک ایک ویٹنری ڈرائیور اور چار مزدوروں کو پولیس نے ابھی تک اریسٹ کیا ہے مکہ آروپی ہے شیخ عرفان شیخ رہیم یہ امرابتی کے کملہ گراؤنڈ علاقے کا رہنے والا ہے جانچ میں سامنے آیا ہے کہ یہ رائیبر ہیلپ لائن نام کی ایک گو چلاتا ہے اس میں کل اکیس میمبر تھے اور سب ہی امرابتی کے رہنے والے ہیں بجنس سے جلتا تھا دوست ہتیا کے لیے اکسایا شروعاتی جانچ میں سامنے آیا کہ ہتیاروں کو اکسانے میں کولھے کے دوست ڈاکٹر یوسف کا ہی ہاتھ تھا یوسف بھی اس ہتیاکان میں آروپی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کولھے کی بجنس سے جلتا تھا جس وجہ سے اس نے ساجش رچی اور فیس بک پوسٹ کو مادھیم بنایا یوسف ہی فیس بک پوسٹ کو شیئر کر ہتیاروں کو اسلام کے نام پر اکسایا بھی اتنا ہی نہیں کسی کو شک نہ ہو اس لیے محمد یوسف اومیش کے انتیم سنسکار میں بھی شامل ہوا تھا اومیش نے یوسف کی بیٹی کی شادی بچے کے سکول ایڈمیشن اور کئی بار نکد روپے تک سے مدد کی تھی کولھے کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں کیا ہے اومیش کولھے کی پوسٹ موٹم ریپورٹ رویوار کو سامنے آیا ریپورٹ کے مطابق ان کے گلے پر پانچ انچ چوڑا سات انچ لمبا اور پانچ انچ گہرا جک ملا ریپورٹ میں آگے بتایا گیا ہے کہ چاکو کے وار سے دماغ کی نسکوں نقصان پہنچا تھا سات ہی سانس لینے والی نلی کھانا کھانے والی نلی اور آگ کی نسے بھی ڈیمیج ہو گئی تھی چار واتس ایپ گروپ کی شروع ہوئی جانچ جانچ ایجنسیز نے امرواتی کے چار کتھت واتس ایپ گروپ کی جانچ شروع کر دی ہے ان کے ایڈمن سے بھی آج نیر کی ٹیم پوچھتاچ کرے گی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان واتس ایپ گروپ میں ہی امیش کے پوسٹ کا سکرین شوٹ شیئر کیا گیا تھا